بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الحجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی 49 نمبر سورت ہے اس میں اس کا مین ٹاپک ہے مسلمانوں کا دیگر مسلمانوں کے ساتھ رویہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کا دیگر مسلمانوں کے ساتھ یہ ایک مین ٹاپک ہے اور اس کے لیے کیس سٹڈی کی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان کا ایٹیٹیوڈ کیس طرح سے چل رہا تھا تو اس پہ اپنے ارشادات فرما دیئے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دیگر مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے آپ دیکھیں تو ٹوٹل ایٹین آیات ہیں ون ٹو ایٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اور انویسٹیگیشن کا طریقہ کار یعنی اگر آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہو تو کیسے کرنا یہ بتا دی اگر پھر نائن اور ٹین میں اہل ایمان کے اندر یہ اگر لڑائی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیسے ہمیں اس لڑائی کو ختم کرنا پھر اس کے بعد آیات الیون ٹو تھرٹین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور انسانیت کی حیثیت سے کیسے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے اس کے بعد پھر آخر میں آیات فورٹین ٹو ایٹین میں دہاتی افراد کا رویہ کیسا رہا ہے اور انہوں نے جو جو کویسٹنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو ان کو جواب دیا گیا تو یہ اس پوری صورت الحجرات کا یہ ٹاپکس ہیں تب ہم ایک ایک کر کے اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے رائے کو زیادہ اہمنا سمجھو اور اللہ سے درتے رو بے شک اللہ سمی اور علیم ہے یعنی وہ سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے پھر فرمایا اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر انچہ نہ ہونے دو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپ اس میں دوسرے کو پکار دے ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ انہیں اب یہ کیا تھا کہ یہ اب یہ پہلی آیات میں ون ٹو ایٹ میں کہ اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایٹیٹیوٹ کیسا ہونا چاہیے تو یہ بتایا کہ ابھی آپ اللہ اور اس کے رسول جس میں کچھ فیصلہ وہ کریں تو وہاں پہ آپ کوئی اپنے رائے کو زیادہ نہ سمجھنا اور ایشی کو پھر کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ کرنا کہ زبردستی وہ آپ ہی کی بات کو ماننے تو یہ سختی سے روکا اور اس سے ڈرتے رو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے تو اس کا ریزلٹ پھر آپ کے لئے ہوگا برا پھر ایک یہ بھی تھا کہ ایک ایسے لوگ جو ابھی ایمان لائے تھے سپیشلی دیاتی لوگ تو وہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اونچی آواز میں بات کرتے اور اس طرح کہ جیسے وہ بلکل روب ڈال کے تو وہ اپنی بات منوانا چاہ رہے تھے ان کو روک دیا گیا یہ نہ کرنا اس آیت سے جو پہلے ہی بڑے اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم جو عرصے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ لے رہے تھے تو ان کو اس میں ہوا کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو اتنا کم کر لیا کہ آواز سمجھ میں نہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے آپ کے بارے میں نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ اس طرح سے بتمیزی کی طرح کا جو ایک ایٹیٹوڈ ہے وہ اسے اور آپ کا کبھی بھی نہیں رہا تو یہ اس میں نہ اس طرح ایک صحابی جو ہیں ان کی ویسے ہی نیچرل ہی آواز ہی ان کی زیادہ اونچی تھی تو وہ بھی بڑے اس پہ انہیں پروپلم کہ میں کیا کروں کیسے کروں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا کوئی بات نہیں ہے آپ کا ایٹیٹوڈ کوئی ایسا نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اصل یہ اس ایٹیٹوڈ کے بارے میں ارشاد فرمایا تو بھی آپ کی آواز نیچرل ہی انچی ہے تو نو پروپلم اس میں کوئی ایشو اس کے بعد مزید فرمایا آپ یہ سپیشلی ان دیہتی لوگوں کا جیسا ایٹیٹوڈ تھا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ یاد رکھو کہ جو اللہ کے رسول کی آگئے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی افضائش کے لیے جانچ کر منتقب کر لیا ان کے لیے مغفرت پی اور عجر عظیم پی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچھے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتا دیا کہ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آپ کی ایک یہ افضائش کھو کر دیا اور آپ کی مغفرت اور عجر عظیم پی کہ جو اچھی طرح سے ایک پست آواز کا وہی مطلب یہ نہیں کہ آواز اگلے کو سمجھنا ہے نہیں آواز کب بس وہ سٹائل ایسا ہو کہ جس سے کوئی بتمیزی نہ ہو بلکہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بات ہو پھر اس کے بعد فرمائے اِنَّ الَّذِينَ جُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اس میں کچھ شک نہیں ہے رسول کے جو لوگ آپ کے گھر کے کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے اب اس میں دیکھئے کہ یہ حجرات کا یہ ترجمہ کمرہ ہے یعنی ایک چھوٹے کمرے جو ہیں اس کو حجرہ تو یہ پرانی اردو میں اور فارسی میں بھی یہی لفظ ہے جس میں ایک چھوٹا سا جو ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہت سے کمرے بنائے ہوئے تھے جس میں محاط المومنیم اپنے اپنے کمرے میں رہتی تھی تو اس کے لئے اب ہوا یہ کہ جو کچھ دوسرے قبیلے کے جاتی لوگ آئے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں تو بیچ میں اونچی بتمیدی کے سٹائل میں آوازیں لیں ایدھر آو بھی محمد ایدھر آو ایدھر آو بات کرو تو اس طرح کے سٹائل میں کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں کچھ نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر لیا پھر فرمایا اگر یہ لوگ سبر کے ساتھ انتظار کر لیتے کہ آپ خود ان کے پاس نکل کے آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا بہرحال درگزر کیجئے اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے یعنی یہ اس سے یہ ایک اندازہ ہوا کہ بھی یہ لوگ جو آئے تھے دیادی تو وہ ایمان ان کا ٹھیک تھا لیکن بس ان کا ایٹیٹیوڈ ویسے ہی تھا جیسے ایک دیاتی سٹائل میں جیسے ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا تو بس یہ آئندہ یہ احتیاط کرے تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس ہیں اور آپ بھی اتظار میں بس اٹھکی آنے ہی لگے ہیں تو اس کے لیے انچی عوازیں کر کے یہ نہ کرنا بلکہ بس وہ اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ پہنچا دے اور وہ خود تشریف لیا تو جتنے منٹ تک آپ انتظار کریں تو ٹھیک ہے سبر کر لیں اتنی بات اب دیکھئے کہ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہمیں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اپنے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں والد ہیں دادہ ہیں استاد ہیں تو ان سے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ان سے بتمیزی نہیں کرنی چاہیے تو اس کا میں خیال کر لینا چاہیے بس اتنی بات اس کے بعد پھر مزید یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ اگلی آیت میں بتایا یا یا اللہ لزین آمنون جاؤکم فاسقم بے نبائن فتبینو ان تصیبو قوم لجہالتن فتصبحو علا ما فعلتم نادم اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ قوم پر جا چڑھیں پھر آپ کو اپنے کیے پر مشتانہ پڑھیں یعنی اب یہ ہوتا تھا کہ کئی ایسے آدمی کے جو ریلائبل نہیں تھے یعنی منافقین جیسے یا چلو اہل ایمان بھی ہیں لیکن ان کو کچھ زیادہ پتہ نہیں تو کوئی بڑی جناب خبر لے کے آ جاتے تھے تو اب اس میں ہو جی وہ فلان قبیلہ جو آپ پہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ آ جائیں گے تو اب یہ خطرہ ہوا کہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ان کی اس بات پہ متاثر نہ ہو جائیں اور وہ جا کے اسی قوم پہ جنگ نہ کر لیں ایسا نہ ہو بلکہ آپ پہلے اس کو خود انویسٹیگیٹ کریں انویسٹیگیٹ کریں تو پھر یہ نہ ہو کہ بھی اگلے تو بیچارے کچھ نہیں کر رہے اور آپ جا کے ان سے جنگ کرنے بیٹھ گئے تو اس لئے یہ روک دیا گیا اس سے یہی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بھی ایسی انفرمیشن آ رہی ہے کہ جس میں ہم کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ ریسرچ کر لیا کریں یہ نہیں کہ اگلے کی بات کو فورا مان لیں یا جیسے کسی نے کوئی فتوہ کر دیا تو فتوے کو فورا مان لیں نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کی دلیل کیا ہے کیا ریزن ہے قرآن اور سنت کی جس کی بنیاد پہ اور عقل کی بنیاد پہ آپ سوچیں کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر اس لحاظ سے آپ ڈیسین لیں یہ نہ ہو کہ جو اگلے نے کہہ دیا آنکھیں بلکل بند کر کے آپ اس کے لئے عمل کرنے شروع ہو جائیں یہ نہ کریں اس کے لئے ایک بڑی اچھی عربی میں ایک لفظ ہے تقلید تقلید کہتے ہیں کہ جیسے ایک اونٹ کو یا گھوڑے کو یا گدے کو کسی طرح باندھ کے رسی میں لے کے آپ چلتے ہیں تو وہ بھی جانور بھی اسی طرح سا سا چلتا ہے آپ چاہے رائٹ جائیں تو وہ بھی رائٹ آپ لیفٹ ہوں تو وہ بھی لیفٹ اس طرح ہوتے ہیں تو ابھی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو کسی آدمی کی جو انفرمیشن آ جائے ہمیں اگر اس میں کوئی تشکیق کی صورتحال آ جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فوراں آنکھیں بند کر کے جو بھی اگلے نے کہہ دیا مال ہے نہیں بلکہ آپ انویسٹیگیٹ ضرور کر لیے تو ورنہ ہوگا کیا کہ اگلا جو ہے جہاں پہ ہمیں ہماری گردن پہ رسی باندھ کے ہمیں چلے ہر آئے جیسے ہم جانور بنے بیٹھتے ہیں تو وہ چاہے اگر سیدھی رستے پہ جائے تو تب بھی چلے جائے اور اگر وہ اٹھ کے کسی کھڑے میں گر جائے تو ہم بھی گر جائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہمیں کر دیا گیا اسی بیسس پہ محدثین نے یہ ریسرچ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو روایات آ رہی ہیں تو بھی ہم یہ پہلے انویسٹیگیٹ کرنے ہیں کہ وہ بندے جو ہمیں یہ انفرمیشن جن کے ذریعے سے ہمیں آ رہی ہیں وہ کیا ریلائیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ چیک کر لیں اور پھر اس بات کو بھی چیک کر لیں قرآن و سنت کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے کیا وہ بات واقعی کوئی معقول بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک بڑا فتنہ پہلی دو صدیوں میں یہ رہا تھا کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ ایک روایت جو ہے وہ اجاد کر لیتے اور اس کو کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا اور اس طرح سے لوگ اس پہ کرتے تھے تو تب جب انہوں نے انویسٹیکیشن کی تو اس سے علم الحدیث یہ سامنے آیا اب اس کی سب سے اچھی قوالیٹی کا کام امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ ان دونوں سکولرز نے بہت اچھا کیا کچھ اور نے بھی کیا تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس لیول کی قوالیٹی نہیں آئی لیکن اس قوالیٹی میں اس حد تک تو ہو گیا کہ یہ جن لوگوں کے ذریعے میں یعنی دو سو سال دائی سو سال کے زمانے سے جو جو لوگ گزرتے گزرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں ان سب کو انہوں نے چیک کر لیا دیکھ لیا کہ بندے کیا ریلائیبل تھے یا نہیں تھے اس کے لیے انہوں نے تو کیا کہ ایک ایک علاقے میں جا کے ان کے دہات میں ان کے شہروں میں جا جا کے وہاں کے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے پڑوسی ہیں ان کے جو گزرے ان سب سے پوچھا کہاں جنب کیا تھے ان کا کیا سٹائل تھا کہاں کہاں سفر کرتے تھے یہ پوری انویسٹیکیشن انہوں نے کی اور کر کے یہ پوری ایک ڈیٹا بیس ہمیں مل گیا اس کے لیے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ جس میں کسی بھی راوی کے لیے کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو پہلے چیک کر لیں کہ وہ بندے ریلائیبل ہے آپ اس کو آپ سرچ کریں گوگل سے تو آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ کون آدمی تھے ان کا کیا اٹیٹیٹی اٹھتا آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ابھی تک یہ عربی میں تو اردو انگلیش میں نہیں ہے انگلیش میں کچھ لوگوں نے کیا ہے تو چلے اس حد تک میں پتا چلے گا اس کے بعد وہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا لوجیکل ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اس چیز کو بھی ریچک کر لینا چاہیے تاکہ میں پتا چاہیے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اٹیٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے یہ بھی مزید ارشاد فرمایا جو پہلے ارشاد ہوا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ رسول ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کو بتمیزی نہیں کرنی پھر یہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتْتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكِمُ الْإِمَانَ مَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسِعَانِ اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُمْ اصرار کریں اگر وہ بہت سے معاملات میں آپ کی بات مان لیا کریں تو آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے مگر اللہ نے آپ کو آگے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور اس کو آپ کے دلوں میں اچھا کر دکھایا اور کفر گناہ اور رسول کی نافرمانی کو آپ کے نگاہوں میں سخت نہ پسندیدہ ٹھرایا فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِّعْمَ اللَّهُ عَلِي مُنحَكِم اللہ کے فضل و احسان سے یہی لوگ راست رو ہیں کہ اس نعمت سے بہر آیاب ہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے علی محکم ہے یعنی اب یہ کیا تھا کہ بھی یعنی یہ بکا گیا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے اچھا وہ رسول کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کا پورا میسج پہنچا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے لیکن ان کیس کہ ان میں آپ کی کچھ اپینین جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی آپ پھر مان لیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ فوراں چیک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی جاتے ہیں ان کیس اگر خیال میں کوئی آئیڈیا جو بھی آیا تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نہیں یہ نہیں کریں یہ کریں یہ کریں جسے اب صورت العذاب میں اب پڑ چکے اس طرح کہ بتا دیا گیا کہ بھی اس پہ سوچیا بھی نہیں یہ چیز بلکہ ایسے کر تو یہ اس لیے وہ پھر غلطیوں سے بچتے رہے ہمیشہ تو اس لیے بتایا گیا یہ نا کرو اور اپنی رائے ہو تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک ریکویسٹ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسے کریں کچھ صحفہ اکرام نے کیا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آیا کہ ہاں کی بادرست ہے تو اس کو مانا بھی ہے جیسے وہی مثال ہے کہ جنگِ بدر کے لیے جو اپنے ایک پڑاؤ جو ہے اپنے رشکر کو ایک جگہ رکھا تو ایک صاحبی نے کہا جی اس لوکیشن کا مجھے پتا ہے یہاں کی بجائے وہ اوپر کی جگہ بہتر ہے کہ وہاں پہ پانی ہے تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے آپ جیسے فرمائے اگر اللہ کا حکم یہی ہے تیسے ہی کرنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کو قبول فرمائے تو دیکھیں کہ یہ ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ زبردستی وہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منوائیں زبردستی یہ نہ کریں بلکہ ٹھیک ہے کہ ایک ریکویسٹ کے طور پر آپ کر لیں اس سے زیادہ نہیں اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا آپ کو آپ کے دلوں میں اچھا کر دیا ہے تو اس لیے آپ کو فر گناہ اور رسول کی نافرمانی سے بچیں تو یہ بتا دیا پھر اس کا ریزلٹ بھی بتا دیا کہ اللہ کے فضل و احسان سے یہی لو راست روئے ہیں کہ سیدھے راستے میں اور اللہ تعالیٰ یہ جان رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تو یہ تو اس میں اب ہم لوگوں کے لیے کیا ہوگا ہمارے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے تواتر کے ساتھ تواتر کا مطلب کہ ہر ہر نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہزاروں لاکھوں لوگ ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے روزے کا ایک ہی طریقہ ہے حج کا ایک ہی طریقہ ہے زکاة کا ایک ہی طریقہ ہے اس پہ سب کر رہے ہیں مجورٹی کا یہی حج ٹھیک ہے کچھ لوگ غلط فہمی ہو گئی لیکن مجورٹی کا یہ ہے تو یہ سنت پہ ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہے نماز ایسے ہی پڑھنی ہے حج اسی طرح کرنا ہے عمرہ اور اسی طرح ہمیں زکاة اور حج یہ پوری بازت ایسے ہی کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ احادیث میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے question answers ہوئے ہیں تو اس کو پڑھ لیں بات اگر بالکل قرآن و سنت کے مطابق آ رہی ہے فوراں اسی طرح آپ بھی عمل کر لیں اور اگر اس میں کچھ تھوڑا سا مشکل لگ رہی ہے یا کوئی معاملہ آ رہا ہے تو اس کے لئے اور احادیث کو اسی topic پہ جو کچھ ہے وہ پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل سینیریو کیا تھا کہ جس میں یہ بات ہے تو اس طرح سے ہم حدیث کی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہترین یہی طریقہ ہوگا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پھر تفصیل کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ بھی اگر اہل ایمان میں کوئی لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا آپ کی وحدت اسی سے قائم ہے لہذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ وہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروالے پھر اگر ان میں سے ایک گروہ پھر بھی دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مسالحہ کرا دیجئے اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیجئے اب دیکھئے جو پہلا حکم ہے کہ اگر کوئی لڑے بھی ہمارا معاملہ ہم پہ حکم ہے کیا کہ آپ کے مثلا کوئی کولیگ ہیں کوئی آپ کے کلاس فیلوز ہیں کوئی اور دوست ہیں ان میں کوئی لڑائی ہے تو ان میں محبت کی کوشش کریں صلح کروانے کی ہم پوری کوشش کریں جو جو ہمارے بس میں اچھا وہ پھر بھی نہیں کریں اور پھر بھی وہ زیادتی کر رہے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کچھ اس کے لیے اگلا سٹیپ یہی ہمارے لیے کہ ہم جا کے پولیس میں جا کے وہ کرائیں تاکہ ان کی لڑائی کو وہ اس طرح سے روکیں اچھا اگر وہ زیادہ مثلا ایک پورا قبیلہ ہے یا ایک پارٹی ہے ایک کوئی مذہبی پارٹی ہے یا کوئی اگر سیاسی پارٹی ہے وہ آپس میں لڑنے وہ زیادہ ہے ظاہرہ ایک آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں یہی ہے کہ پولیس کو انفارم کرنے فوری طور پر جلد سے جلد اور اسی طرح وہ پولیس والے بھی آگئے ضرورت ہوئی تو پھر وہ ملٹری کو بھی وہ انفارم کر دیں گے اور فوراں وہ ان سے جنگ کریں گے جنگ کر کے ان کو رکھیں گے ظاہر انڈیویجولی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں اس کے بعد پھر حکومت ہی پہ یہ حکم ہے کیونکہ پولیس اور ملٹری کو یہ چاہیے کہ اگر یہ رجوع کر لے یہ جو بھی زیادتی کر رہے تو وہ پھر اس کے بعد آپ عدل کے ساتھ بالکل عدالت میں صحیح طرح سے ٹھیک انصاف کیجئے یعنی یہ نہیں کہ ابھی ایک آدمی پہ کوئی نفرت ہوگی تو چلو اسی کوئی کر رہے نہیں بلکہ اس میں انصاف کر رہے اچھا اگر انڈیویجولی ون ٹو ون ایک آدمی کی ہو رہی ہے تو چلو ہم دو تین دوست ہیں تو ہم چلو ان کو روک لیں گے روک کہ ان میں مسالحت کرانے کی ہم کوشش کر لیں گے کرتے جائیں وہ مان لیں تو پھر ہم نے اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو بالکل انصاف کے ساتھ کریں ہم لوگ یعنی یہ نہیں کہ بھی ایک کے ساتھ ہو جائے ہم اور دوسرے کے اگنسٹ نہیں نہیں بلکہ بالکل عدل کے ساتھ ہم نے یہ ان کو سمجھا دینا ہے کہ نہیں بھائی اس کی یہ غلطی ہے تو پلیز آپ یہ اس سے بچ جائیں تو یہ ایک ہے اخواتن فاصلحو بین خوائی کو واتق اللہ لعلکم ترحمو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ایمان والے تو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مسالحت کروائیں اور اللہ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائیں انہی ہونا کہ چاہیے یہ وہ انڈیویجوالی بات ہوئی کہ بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اگر یہ سارے بھائی بھائی ہیں اہل ایمان چاہے آپ انڈونیشیا سے لے کے اور کینیڈا تک ہوں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں تو ان میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ عدل کے ساتھ ہم ان میں مسالحت کرانے کی کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریکارڈ کر رہا دیکھ رہا ہے یہ نہ ہوں کہ ہم اس میں کوئی انصافی کر رہے یہ نہیں بلکہ بلکل انصاف کے ساتھ آپ ان کی لڑائی جھگڑوں کو ٹھیک کریں یہ مانی ظاہر ہے کہ اللہ پھر بھی نہیں مانتے تو ٹھیک ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی بہت زیادہ اگر پھر بھی زیادتی والا معاملہ ہے تو پھر ہم پولیس یا عدالت اس یا ملٹری کو جس کو بھی ہمارے بسمیوں پھن تک یہ انفرمیشن پہنچاتے ہیں اور بس اتنا ہی معاملہ ختم اس کے بعد پھر خود اہل ایمان میں آپس میں کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے یہ اب فرمائے اسی اخوت کا تقاضہ یہ ہے اخوت یعنی ہم لوگ بھائی بھائی یا بھائی بہن ہے ہم سب اب یہ فرمایا کہ نہ آپ کے مرد دوسرے مردوں کا مضاک اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ خواتین دوسری عورتوں کا مضاک اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ اپنوں کو عیب لگائیں اور نہ اپس میں ایک دوسرے کی بری القاب دیں یہ سب فسک یعنی گناہ کی باتیں ہیں اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈانے والے یعنی یہ ہے کہ اپنے یعنی مرد مردوں سے اس طرح خواتین خواتین سے یعنی اس کے ریورس کا بھی اس کے مطلب یہی ہے یعنی یہ نہیں کہ مرد کسی خاتون کا مضاک کرے یا خاتون کسی مرد کا کرے یعنی یعنی یہ تو ہوتا ہے نا مضاک کے ویسے ایک بالکل اچھے طریقے سے جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو نہیں ہے لیکن یہ مضاک جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگلے کو ظلیل کرنا اس سے رکا گیا کہ یہ نہیں کریں کوئی بھی اور چاہیے مردوں اور خواتین کو الگ اس لیے کر لیا کہ خواتین زیادہ ایک دوسری خواتین پر اس طرح کی کرتی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے نام کو ہماری بہنیں ہو سکتا مجھ سے اختلاف کر سکتی ہیں بلکل لیکن اب خود سوچ لیجئے یہ خواتین خود بہتر سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے دوسری خواتین کا کس طرح سے ایک بے عزت کیسے کراتی وہ خود سوچ سکتی ہیں میں اس میں مجھے کچھ اگزیمپلز دینے کی ضرورت نہیں اچھا پھر دیکھئے کہ اپنے اپنوں کو کوئی عیب نہ لگا اپ کا مطلب کہ اگلے میں کوئی نہ کوئی اس کی برائی اس پر لگانا ہے کہ یار یہ تو یہ کرتا ہے یا یہ کرتی ہے یہ نہیں کرتا اگر ایک دوسرے کے برے القاب برے القاب کیا ہیں کہ اس کا کچھ ایسا اس کا ٹائٹل ایسا رکھ دینا کہ جیسے بے عزتی ہو جیسے یہ بدماش ہے یا یہ بہت خبیص انسان اس طرح کے الفاظ نہ کر انہیں ایسا ٹائٹل نہ رکھیں تو یہ بھی ہمیں رکھ لیا گیا کبھی یہ نہ کریں تو بتایا کبھی یہ یہ سب گناہ کے باتیں اس لیے اس سے بچیں اور اگر آپ کریں گے تو اپنا ظلم ڈھائیں گے یعنی اس کا پھر ظلم اپنے آپ سے کیا ہوگا کہ ہم پہ ہی اس پہ جوتے پڑھنے اس کے ریزرٹ اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے سدا رکھی ہوگی تو وہ بھی ہمیں ملی تو بھی اس سے ہمیں بچنا ہے تو بھی اگر ایک مزاق ایسے اتیار محبت سے کچھ کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں لیکن ایسے نہ ہو کہ اگلے کو ظلیل کرنا یہ نہیں کرنا یہ میں رکھا گیا پھر مزید فرما ایل ایمان بہت سے گمانوں سے بچیں یعنی بدگمانی سے بچیں اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے سو اسے تو آپ گوارہ نہیں کرتے پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ سے خبردار رہی ہے یقینا اللہ بڑھائی توبہ قبول کرنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے انہیں بتایا کہ ایل ایمان کوئی اپنے گمانوں سے بچیں یعنی یہ بد گمانی کیا ہوتی ہے کہ بھی اگلے میں ہی سوچنا ہے کہ یار اس میں یہ برائی ہے یہ براد یا اس میں یہ کوئی یہ مسئلہ ہے یہ کچھ ایشو پھر کسی میں نہ لگیں اور پھر تو میں بھی نہ آ رہے یعنی اس کو انویسٹیگیٹ بھی نہ کریں اچھا آپ یہ انویسٹیگیشن سے آپ کو یہ آئے گا یہ کونفلکٹ نہیں لگ رہا کہ یہاں فرمایا گیا کہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لائے تو پھر اچھی طرح تحقیق کر لیں یہ دونوں کے اُلٹ تو نہیں ہو گیا معاملہ نہیں ایسا نہیں یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسی انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ایشو کچھ ایسا معاملہ آ رہا ہوں تو پھر ریسرچ کر لیا کریں اس چیز کی اس بندے کا نہ کریں بلکہ یہاں پہ یہ جو ٹو ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ آتے ہیں کہ کسی کا پرسنل معاملہ تو اس میں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے کتنے پیسے کماتا ہے یعنی وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مرد کی کبھی سیلری نہ پوچھیں اور خواتین کی کبھی عمر نہ پوچھیں تو بھی اس طرح کی انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کا کچھ معاملہ چل رہا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو کریڈٹ کے طور پر دینا ہے کچھ پیسے تب انویسٹ کر لیں نو ایشو تو اس میں کر لیں کہ بھی کیا واقعی مل بھی جائیں گے یعنی یہ کر لیں یا آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنی ہے اس کو آپ ریسرچ کر لیں لیکن خان کھائیں کسی کی تو میں نہ لگے اور پھر یہ فرمایا کہ غیبت غیبت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے پہ پروپیگنڈا کرنا کہ یاد یہ فلا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی برائیاں بتائے تو اللہ تعالیٰ نمتہ ہے کہ یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ کا اپنا بھائی کوئی فوتو تو آپ اسی کی لاش کو آپ لے کے کٹ کے اور اس میں گوشت جو ہے بنا کے کھائیں تو کتنا برا لگے گا تو یہ وہی چیز ہے غیبت اس سے بچیں اس کی مثالیں بہت سی ہیں کہ جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اس کے لئے اب خود سوچ لیجئے کہ کس طرح کی غیبت آپ نے کبھی کی ہے زندگی میں ایک ریسرچ کرنے کہ یاد فلان کے لیے کہا اب جو کچھ کیا اس میں توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سے اور جس بھائی یا بہن جس کی کوئی بات ہوئی ہے ان سے بھی جا کے معذرت کرنے تاکہ یہ چیز ہمارے ڈیٹا سے پورا ڈیلیٹ ہو جائے یہ سب کچھ اس کے بعد پھر یہ مزید فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے اس لئے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام اور حبہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ہم سارے انہیں کی اولاد ہیں اور آپ کی فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچاننے بس یہی مقصد حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پریزگار مقیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا یقین اللہ علیم اور خبیل ہے یعنی علم پوری طرح رکھتا اور پوری ڈیٹیل انفرمیشن اللہ تعالیٰ کیا بہت ڈیپٹ سے ایک ایک چیز ایک ایک سیکنڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے اور وہ پورا اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا وہاں پہ یہ سب ہے یہ بتا دیا کہ بھی تمام انسان چاہے کوئی کیوں یا کوئی درمیانے لیول کیوں ہم سب ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہیں سب بھائی بین ہیں پوری دنیا کے اندر سارے انسان فرمایا کہ یہ جو اس کو آپ کی فیملی اور قبیلیں یا آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ ایک قوم بن جانا لگل ہے تو بھی یہ سب صرف پہچان کے لیے یعنی ہر ایک کا کیا ایک علم ہے کیا ان کی صلاحیتیں ہیں ان چیزوں کو ریسرچ کرنے کے لیے ہم کرتے ہوں بس اٹھ نہیں تو اس لیے اس میں کوئی بڑا نہیں ہوگا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا سب ایک ہی لیول کے اور ان کو پھر اللہ تعالی اس کے ریزلٹ میں پھر جس نے جو نیکی کی ہے اس لحاظ سے ان کو عجر ملنے سب کوئی انہیں کسی پہ کوئی تاثد نہیں ہونا چاہے تو یہ اصل چیز ہے ہمارے انفورچونیٹی دیکھئے تو پہلے تو جب ہم قبائلی راکے میں ہوتے تھے تو اس وقت تو ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کچھ نہ کچھ چلتا تھا پھر اب آکے یہ ہوا ہے کہ ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر والوں پہ اسی طرح سے بے عزت کرتے رہتے ہیں یا سمجھتے ہیں نہ بھی کریں تو سمجھتے ہیں یا ایک قوم دوسری قوم کو اس طرح کر لیتی ہے ان پہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی منفی وہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا اس سے بچیں جو بھی ریزلٹ ہے یعنی جو بھی نیکی جو کرے گا اس سب کو یہ عزر مل اس لئے اس سے بچیں ہاں ٹھیک ہے کہ کوئی غلطی ہے کسی کی تو بس ہم اس غلطی پہ ہی فوکس کر لیں اس انسان پہ نہ کریں یعنی مثلا ہم نے دیکھا کہ جناب جیسے کسی نے کرپشن کی تو ہم کرپشن پہ ہی بات کریں گے کہ کرپشن بری چیز ہے بس اس انسان کو نہ کریں یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ خود اس میں جو بھی انویسٹیکیشن کریں وہ کریں ماں ہمارا نہیں اس کے بعد پھر آخری آیات میں جو دہاتی افراد جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پہلے تو بڑی بتمیزی سے آپ کو بلایا تھا تو پھر یہی یہ نائی ہجری وہ پیریٹ تھا جب بہت قبائل کے لوگ آئے تھے اور وہ اس طرح سے مل رہے تھے تو اب ان کے کچھ کوئیسٹن آئے تو اللہ تعالی نے وہ بھی جواب دی قولت الاعراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخلی ایمان فی قلوبکم وان تطیع اللہ ورسول اللہ یلتک من اعمالکم شیع ان اللہ غفور رہی آپ کے حجروں کے باہر سے پکارنے والے یہ دیاتی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل تک نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا تو اپنی اصلاح کر لو یقین ان اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کیا یعنی اب یہ جو قبیلوں کے لوگ آئے تھے ابھی ایمان تو دل میں نہیں آیا تھا لیکن بس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک ہے کہہ دیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن دل میں بھی کچھ نہیں دا انہیں بھی وہ ٹھیک ہے جی یہ لگ رہا ہے کہ بڑی ان کی ایک حکومت بننے لگی ہے چلو جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں سرنڈر کر لیتے ہیں وہاں اتنی بات ہے چلو فائدہ ہوگا اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی دیکھو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا اس لیے اس پر اب اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے جو بھی نیک عمل ہوں گے اس پر پورا عجر ملے گا تمہیں اصلاح کرو یعنی اب یہ ایمپروومنٹ کی بات ہے کہ جنہوں نے ابھی یعنی یہ کہا گیا کہ ہم نے سرنڈر کر لیا اطاعت کر لیا بس اتنی بات ہے فرما کہ نہیں اب ایمان کی طرف آؤ اگلا سٹک یہ کرو پھر اب ان کا جو question answer تھے اس میں اللہ تعالی نے ان کو بتایا گیا اچھا پھر اس کا result یہ ہوا کہ یہ سارے دہاتی جو کئی قبیلوں سے آئے تھے سارے ایمان لے آئے صحیح طریقے سے یاد رکھو کہ مومن تو در حقیقت ہوئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال پر اپنے جان سے اللہ کے رامے جہاد کی یہی سچے لوگ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے ابھی سرنڈر تو کیا ہے لیکن اصل ایمان تب آئے گا کہ جس نے اللہ اور رسول پر اپنے دل سے ماننے اور اللہ تعالی کے حضور سب احکامات میں عمل کرنے لگے اور خود اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے رامے جہاد کرتے گئے تو یہ سچے لوگ ہیں اور واقعی یہی دہاتی ان کی مجورٹی وہ واقعی سچمچ ایمان پر آگئے پھر فرمایا قل اتعلیمون اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے اگاہ کر رہے ہیں درانے کے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں سب اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی انہوں نے یہ بڑا کہا تھا آجی ہم تو ایمان لائے ہیں ہی تو اللہ تعالی کو بڑا آگاہ کر رہے ہیں کیا ہم تو ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی کو سب پتا ہے آسمان اور زمین اور ہر چیز اللہ تعالی کو ایک ایک سیکنڈ کا پتا ہے تو اس لئے مجھے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم واقعی ایمان لائے ہو پھر فرمایا یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہہ دیئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو دو یعنی اب وہ جو اب ایمان تو دل میں نہیں آیا تھا لیکن ابھی وہ کہہ رہے تھے ہم نے تجھے اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی وہ نہیں تھا تو پھر اور یہ پھر پورا بڑا وہ کہتے ہوتے تھے ساوہ کرم کو دیکھو جی ہم تو لائے ہیں ہم تو جی تم سے زیادہ بہتر ہیں اور اس طرح کا کہتے تھے تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی اللہ تعالی یہ تم اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم ایمان کی طرف آئے ہو تو یہ تمہارا ہے تو ایسا ایٹیٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں پہ آتا ہے کہ ہم چلو پیدا ہوتے ہی ہم مسلمان ہو جاتے لیکن ایک جو دل میں ایمان ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوتا تو ہم پھر بھی جناب بڑا کہتے ہیں ہم تو جی مسلمان ہیں بڑا فخر کرتے ہیں تو اس فخر سے ہمیں بچنا چاہیے بلکہ فوکس ہماری ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کتنے دل سے ہمارے اندر آ گیا ہے اور وہ پندرہ نمبر آیت میں اس کی ایک ایگزیمپل دے دیں کہ اس سے پتا چلے گا واقعی ایمان آیا اللہ کی راہ میں کے نہیں اب اس میں جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے اس کے لئے جہاد کی دو صورتیں ایک صورت تو یہ کہ جب کوئی ایسی ظلم ہو رہا تو اس کے لئے جنگ کریں تو اس کے لئے ہم ملٹری میں حصہ لیتے ہیں شامل ہوتے ہیں کرتے ہیں یہ جہاد ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آج کل بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے طور پر ہم جو ایک دعوت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھاتے ہیں اس کی ایڈوکیشن کرتے ہیں تو یہ اپنے جان سے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ اور پھر اکمال کے ذریعے چاہے جنگ ہو چاہے وہ ایک نفسیاتی اعتبار سے جنگ ہو تو یہ سب جہاد کا حصہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سوچ لیجئے اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور نہیں ہے تو اس کو امپروف کر لیں پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ان اللہ یعلم غیب السماوات والرد اللہ بصیر بما تعملو اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ جو کچھ آپ کا دل ہے آپ کا ایک ایک سارا غیب یعنی جو بالکل انسان کو پتہ نہیں ہے آسمان اور زمین میں ایک ایک چیز جس کو کسی کو معلوم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے اسی بیسس پر آپ کو ریزلٹ آنا تو سوچ لیں اس پوری صورت الحجرات کاب شروع سے آخر تک ایک بار پھر کر لیں اور ایک پلیس یہ میں ایک سیجیشن دوں گا کہ میں اپنا بھی کرتا ہوں یہ کہ ہم لوگ ایک ایک لسٹ بنا لیں کہ جناب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اور پھر ذرا خود سوچ لیں کہ اس پر عمل کیا ہے اور کب نہیں کیا تو بس اس کو کر لیں اور اس میں جہاں جہاں غلطی ہیں ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ it is confirm کہ پھر آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے پورے ڈیٹا میں آپ کی نیکیاں ہی آئیں گی اور آپ پھر انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے تو یہ بات ہے جو جو questions ہیں please بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے تو اس میں یہ جو بھی وضاحت ہے وہ میں کر دوں آپ کی خدمت یہ کر لوں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر اگلی مدینہ منورہ کی جو صورتیں ہیں وہ 57 سے وہ شروع ہوں گی جس میں صورت الحبید سے ہم شروع کریں گے تو اگلی انشاءاللہ لیکچر اس پہ اب چلیں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا